عمران خان اور عثمان بزدار کہیں نہیں جا رہے شیخ رشید نے پیش گوئی کر دی وفاقی وزیر نے کہا کہ ملک میں اپواس ساز فیکٹرییاں سرگرم ہیں لیکن حکومت مدت پوری کرے گی ناراض اتحادی بھی راضی ہو جائیں گے شریف فیملی زرداری اور ان کے ایجنٹوں سے قوم کو خطرہ ہے ای سی سی اور کابینہ اجلاس میں آٹے کی برامت کی سخت مخالفت کی تھی خزانہ خالی تھا اس لیے آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا انشاءاللہ تعالی عمران خان صاحب تو کہتے ہیں دوہزار یہ بیس ہم مسائل کو حل کر لیں گے لیکن میں نے راولپنڈی کے لوگوں کو کہا ہے انشاءاللہ دوہزار اکیس میں مسئلے حل کر لیں گے اور عمران خان کہیں نہیں جا رہا بزدار کہیں نہیں جا رہا اور عثمان بزدار کو جو لوگ بھیجنے کی باتیں کر رہی ہیں انشاءاللہ تعالی جو اتحادی ہم سے نراز ہیں وہ بھی ہم سے راضی ہو جائیں گے چھوٹی موٹی ٹک ٹک سیاست میں لگی رہتی ہے سیاست مسلسل تسلسل کا نام نہیں ہے اس میں لوگ نراز ہوتے ہیں اس میں لوگ راضی ہوتے ہیں اور ایمکیوم جو ہے میں سمجھتا ہوں ان کی جائز سی باتیں ہیں اور چودری پرویزلائی ہمارے بھائیوں جیسے ہیں شجاعت تو سپیشلی سکھے بھائیوں کی طرح ہے تو یہ دونوں جو اتحادی ہیں آپ دیکھیں گے کہ یہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اس بری طرح نوچہ چوروں اور ڈاکووں نے کہ خزانہ خالی تھا ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا چھے بلین ڈالر آئی ایم ایف کے لینے کے لیے ہمیں ایسی پابندیوں سے گزرنا پڑا جو کہ بڑے ہی تکلیف دے پابندی ہیں لیکن اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھی